اسلام علیکم ناظرین مجھے سب لوگ خیر کیسے ہوں گے مجھے پرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھی ورائیٹی اور کلر یہاں پر موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریکھیں سب سے جو مجھے اچھا لگا یہ بلیک والا ہے اور یہاں پر بہت ساری ورائیٹی موجود ہے اب آپ لوگ کا دل کر رہا ہوا کہ ہم لوگ جلی سے ان کی دکان کو وزید کریں اب یہ دکان کہاں ہے کہ جانتے ہم بھائی صاحب سے جو دکان کے اونر ہیں کہ آپ ہمیں کائنٹلی بتائیں کہ آپ جو دکان کہاں پہ ہے اور جو باقی جو پیارے پیارے خوبصورت کپڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ان کی پرائیز بھی شیئر کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں ان سے اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا احمد شاہد اچھا جی احمد صاحب تو مجھے آپ ذرا بتائیں کہ آج جو ان سے ہم آپ کے ساتھ یہاں پر ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ لیلن کے کپڑوں کی جو ماشاء اللہ کافی سارے آپ نے بچے ہینکیئے میں مجھے ان کی پرائیز کا بتا دیں اور پہلے سب سے پہلے مجھے اپنی دکان کا بتا دیں کیا آپ کا اڈریس کیا شعب کا میری دکان کا اڈریس ہے کار کھانا بزار کریانے والے کریانے والے گلی نمبر چار ٹھیک ہے تو نام مطلب دکان کا آپ کا احمد شاہد اچھا ٹھیک ہے تو ویورز یہ ہے ان کی دکان کا اڈریس تو اب میں نے آپ کو دکان کا اڈریس بتا دیا تو اب چلتے ہیں یہ کپڑوں کی طرف دوبارہ اور ان سے جانتے ہیں کہ کون کون سے جون سے کپڑے اس وفہ سیزن میں ان ہے اور ان کی پرائیز کیا ہے اچھا تو انکل مجھے ذرا بتائیں آپ کے یہ جو سارے کپڑے یہاں پر ہینکیئے ہیں ان کی مطلب پرائیز کیا ہے اور کسٹمر آپ سے کیا آج کل زیادہ ڈیمانڈ کر کیونکہ ویورز چینج ہو گیا ہے تو کیا ڈیمانڈ ہے کسٹمر کی ہمارے پاس ہے لیلن یہ بارہ مہینے ہی چلتی ہے اچھا بارہ مہینے ہی چلتی ہے 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 اچھا تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کی مطلب پرائیز وغیرہ کا کچھ یہ میرے پاس ہے تقریباً آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سو گیارہ سوڑے اچھا ساڑھے آٹھ سو چلیں ہم ساڑھے آٹھ سو شروع کریں ساڑھے آٹھ سو کے کون سا سوڑ یہاں پر کوئی مطلب کیا ہوا ہے بارہ مہینے ہی چلتی ہے ساڑھوں کھلہ دو آٹھ سو کریں بھائی زیادہ بتائیں وہ کون سے والے جن کہہ رہے ہیں بھائی زیادہ پتائیں ہاں کون سے والے جن کہہ رہے ہیں ہوتی ہے اب ہمدہ آگے بتائیں مطلب جو مطلب کافی ریزونیبل پرائز ہے اس کی یہ انکل آپ ساڑھے آٹھوں کا کہہ رہے ہیں تین ڈیزائنر اس کیند ہے اس کے بعد جو سیکنڈ پرائز آپ نے بتائی ہے اس کیونی بھائی ہے اس کا سکر یلو والے کو سیدھا در یہ سکن تک سیم یہی پرائز ہے اچھا تو جو بلاک والے ہیں وہ اگر لیفت رائی وہ نوشر بھی ہے نوشر بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب آپ لوگ کا ہولسیل کا کام بھی ہے ہولسیل ہی بیشتے ہیں تو یہ رکھیں ویورز مطلب ان کسٹومر کے لیے جنہوں نے اپنا کاروبار کرنا ہے اور ہولسیل کا جو مال خریدنا ہے دوسرے شہر سے آتے ہیں تو ذرا پھر مجھے بتائیں دوسرے شہر سے مطلب کن کن شہروں سے جون سے لوگ آپ سے مال لینے کے لیے آتے ہیں پورے پاکستان سے ماشاءاللہ کسٹومر آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی مطلب ڈیزائن کے حوالے سے کلر کے حوالے سے یا کوئی پرائز کے حوالے سے کیا آپ سے پرائز مال آئی ہے دوسرے نمبر میں یہ بارہ مہین نہیں جلتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کلر کی بھی گرنڈی چیز کی بھی گرنڈی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے جو کپڑے ہیں آپ خود تیار کرواتے ہیں یہ خود ہے میری فیکٹری میری اپنی ہے کلر میں سارتی دینگ خود کرواتا ہوں سوارا کام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تب ہی پھر اتنے پیارے خوبصورت سے کپڑے ہمیں دیکھنے کو یہاں مل رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنی فیکٹریوں خود ہی یہ دیزائن سارے تیار کرواتے ہیں یہ لوگ مجھ سے وٹسپ پر بھی مواتے ہیں مال ہے اچھا اچھا مطلب آپ کا کام ہے اچھا اچھا اگر کسی نے فرکزیمپل یہ بندل لینا ہے تو یہ بندل کی کیا فرائز ہے بندل میں کتنے چھے ہیں بارہ ہیں اٹھ سوٹ ہوتے ہیں دیتنی بندل ہیں اٹھ سوٹ ہوتے ہیں کتنے کا بنے گا وہ بندل وہ بندل بنے گا ساتھ ہزار سوٹ چھے دا چار سوٹ پینٹس ہوگا ریڈ کے حساب سے مطلب کسی نے فر ازیمپل ساتھ سوالا سوٹ بندل خریدنا تو اس کی پرائز ڈیفرنٹ ہوگی اگر نو سوالا تو اس کی پرائز ڈیفرنٹ ہوگی سو سو سوٹ ڈاگ لے کر جاتا ہمیں چالی سوٹ سو سوٹ یہاں پر بھی آپ مطلب دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے ہیں کلر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کس کے کون سا کلر بسند کرنا ہے وہ آپ کو سارے کلر یہاں پر مل جائیں گے ویلیبل ہے یہ دیکھیں کہ یہ سوٹ بھی ہے یہ تندرا سوٹ ہے یہ تب بھی مجھے یہ ذرا اچھا لگا تو میں نے کہا ہی ذرا کھول کے ویورز کو دکھا دیں دیکھیں اس پر کڑھائی بھی ہے اور جو ان سے ہیں وہ ناغ بھی لگے ہوئے ہیں انڈیا ہاں ہاں صحیح اچھا یہ نچے وارڈر پر بھی ہے کام کیا ہوا صحیح اچھا تو یہ تری پیس انکر دو سو تین سو پیس ہیں دو سو پیاریس پیس یہ دوبٹے پر کیا کیا ہوا کام دوبٹے کو پکو ہوا پکو ہوا کام بھی کیا ہوا نا دوبٹے چڑیل پکو چڑیل پکو چڑیل پکو اس کی کیا وجہ ہے اس کو چڑیل پکو بولتے ہیں کوئی اور نام اللہ اللہ کوئی اور نام نہیں ملا یہ تک کچھ خوفناگ نام رکھ دیا آپ لوگوں کتنے مزیدار بات پتا چلی ہوگی میری ویڈیو کے ترو اس کو چڑیل پکو کہتے ہیں بی بی اور کنکون کنکون بہت سے خطرناک اچھی ہوگی یہ دیکھیں آپ ڈمٹے پر بھی مطلب ہلکی حلقے سے جو سے وہ پھول بنے ہوئے ہیں اچھا تو مجھے آپ بتائیں کہ ماشاءاللہ کتنے سے سے آپ کی یہاں پر دکان ہے کتنے سے سب کام کر رہے ہیں یہاں پر سات سال سال سے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو تب بھی پھر ان کے پاس جو سے کسٹمر یہ میرے بیٹے کے نام سے پشکتر احمد میرا بیٹا ہے یہ شاہد ورا احمد شاہد کی نام شاہد ورا احمد اللہ ساری مارچ کو بتائیں شاہد اللہ کرے جی اللہ آپ کے اور کاروبار میں برکت دے تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو اسی آج کی ویڈیو ہے جو ہم لوگوں نے شیئر کیے لیلن کی کپڑوں کے حالوں سے پسند ہے کہ پسند ہے تو ہم اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور ہمارے چینل کے ساتھ سرکائب کرنا مت بھولیے گا تو مزید اس طرح کے اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور بیل ایکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تو ویورز لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ